بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو ٹاپک ہے that is related to grand operation against PTI protesters یہ operation obviously D-choke میں ہوا ہے لیکن کب کیسے ہوا اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سب سے پہلے آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھئے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف جو گارڈیاں ہیں protesters کی ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے اور یہ کب کیسے ہوا اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اور یہ میٹرو سٹیشن آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے روڈز وغیرہ کا کیا حال بنا دیا گیا ہے اور مختلف گارڈیاں جو ہے اس کو نقصان پہنچایا گیا ہے اب یہ operation دیکھو دن کو جب میں نے دو تین ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حالات بالکل نارمل تھے ایسا کچھ بھی نہیں تھا اب ہوا کیا ہے کہ رات کے گیارہ بجے جو protesters تھے وہ D-choke تک پہنچ چکے تھے سو وہاں پہ انہوں نے operation کیسے start کیا سب سے پہلے انہوں نے جو وہاں کے markets تھے ان کو بند کرا دیا گیا ٹھیک ہے سو وہاں پہ جیسے ہی جیسے اسلام آباد کی جو markets تھے وہ بند ہو گئے تھے گیارہ بجے تک اور اس کے بعد یہ جو lights ہوتی ہے street lights جسے ہم کہتے ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا روڈ کے اس side اور اس side دونوں اطراف سے lights ہوتے ہیں so it means آپ کو جو گانیوں کی headlights سے ان کو لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اتنی روشنی وہاں پہ ہوتی ہے تو انہوں نے اس چیز کا بھی فائدہ اٹھایا ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے وہ lights بھی بند کرا دیا گئے تھے اور جیسے ہی بند کرائے ہیں اس کے بعد کیا ہوا ہے انہوں نے جو markets وغیرہ تھی جو lights وغیرہ تھی وہ بند کرا کے ان کے against operation سٹارٹ کیا operation میں police اور rangers involved تھی باقی کسی نے بھی participate نہیں کیا just police اور rangers نے جو ہے یہ operation سٹارٹ کیا تھا تو اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی اب تک کے پانچ سو سے چھ سو لوگوں کو جو ہے گرفتار کیا گیا ہے اور مختلف امواز جو ہے وہ ہو چکی ہے especially protesters جو ہے وہ مارے گئے ہیں اور لوگوں کا یہ بھی جو ey witnesses وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ جو ہے firing بھی کی گئی ہے means ڈی چوگ میں firing بھی کی گئی تھی اور shailing بہت زیادہ کی گئی تھی even جو reporters ہیں وہ اب بھی یہی کہتے ہیں کہ وہاں پہ اس کے اثرات اب بھی موجود ہیں سو یہ operation میں جیسے میں نے بتایا ہے پانچ سو سے چھ سو کے قریب لوگوں کو اسلام آباد کے مختلف تانوں میں جو ہے رکھا گیا ہے اور یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دن کی ہے یہ میں نے خود record کی تھی یہ ویڈیو even سو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا یہ ویڈیو جو ہے ٹی این ٹی کالنی یعنی زیرو پوائنٹ کی ہے اب یہاں سے جو ہے جو ڈی چوک ہے وہ تقریبا چالیس من لگتے ہیں لیکن obviously گاڑیا زیادہ ہے تو انہیں ٹائم لگا ہوگا ایک دو تین گھنٹے تو ضرور لگے ہوں گے خیر جیسے یہ وہاں پہنچے تو گیارہ بجے انہوں نے یہ operation کیا ہے اور اب ڈی چوک جو ہے وہ بالکل clear ہو چکا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چھلو کہ کل سے جو ہے تعلیمی ادارے استعابات اور راول بھنڈی کے سارے open ہو جائیں گے سو سٹوڈنٹس جنہوں نے enjoy کیا تھا یہ تین چار دن اب کل سے جو ہے ان کے مکمل یعنی جو proper studies ہیں اس کا آغاز ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو motorways تھی وہ جو بند کی گئی تھی especially پشاور لاہور سیالکو دوسرے جو motorways اسلام آباد کے ساتھ connected ہیں سو وہ بھی open ہو چکے ہیں یعنی جو داخلی اور خارجی راستے وہ بھی open ہو چکے ہیں اور اسی طرح جو اسلام آباد کے اندر راستے بند کیے گئے تھے جیسے یہ بارکو سرینگر ہائیوے کشمیر ہائیوے یہ ساری جگہ جو ہے open کر دی گئی ہیں اور یہ ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں پولیس والوں کو پکڑا گیا ہے یہ obviously دن کی ویڈیوز ہیں so ان سے جو ہے like جیسے اس ویڈیو میں یہ جو بندہ ہے even جو مریم نواز ہے اس کو مخاطب کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو آپ کا کتہ جو ہے پکڑا گیا ہے اور اس میں دیکھ سکتے ہیں پولیس کی گاڑی کو جو ہے like پتراؤ کی جا رہی ہیں اور اسی طرح بہت ساری ایسی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملے گی لیکن آخر کار یہ گرینڈ آپریشن کیا گیا اور اس گرینڈ آپریشن کے بعد پی ٹی آئی والے جو ہے وہ پیچھے ہٹ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا کیا کرنے جائیں گے یا کونسا سٹیپ اٹھائیں گے عمران حان کی طرف سے کیا کہا جائے گا تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نیکسٹ ویڈیوز میں دیکھیں گے جب ان کی طرف سے کوئی سٹیڈمنٹ آئے گا اور یہ بھی ایک ویڈیو ہے جس میں پولیس والے کو رکھا گیا ہے اب اس کو جو ہے رہا کیا جائے گا اسے جو ہے بھگایا جائے گا یہاں سے ایون یہ سارے جو ہے آپس میں باز کرتے ہیں کہ بھائی اس کو جو ہے لیو کیا جائے اب جیسے اس کو لیو کیا جیسے اب دیکھو وہ وہاں سے باگ گیا ہے سو اس طرح آپ کو بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملے گی اور یہ چلتا آ رہا ہے اور یہ ایک ویڈیو ہے جو تھوڑی بہت پوزیٹیو وائبز دیتی ہیں جس میں پولیس والے بھی عوام کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو جو ہے پیار وغیرہ نہیں رہے ہیں لیکن انفورشنرلی یہ گرینڈ آپریشن جو ہے اب ہو چکا ہے اب دیکھتے ہیں آگلا لائے عمل کیا ہوگا پی ٹی آئی کا سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ ٹیکر اپ یرسل